سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک تھاک اور آج کا vlog میں نے سٹارٹ کیا ہے صفائی کرنے کے بعد تو میں نے کہا آج کا vlog جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ جو ہے وہ ساری کلیننگ ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور ماما اور جو ہے وہ میں باہر سے لے کے آئے تھے تھوڑا بہت سمان گروسٹری کر کے آئے تھے پوری ویکلی کی جو ہم لوگ آرام سے جو ہے وہ گھر میں کھانا بنا سکے سبزیاں وغیرہ ایک ساتھ لے کے آ جاؤنا تو پھر اس کا کام ختم کر کے رکھ لو صفائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے بہور جلالی تھی تاکہ اچھے سی خوشبو پورے گھر میں آجائے یہاں پہ میں نے کر لیے ویکلی گروسٹری جو کہ سبزیاں وغیرہ کی ہوتی ہیں میں ایک ساتھ ہی لے کے آ جاتی ہوں اور اس کو سٹور کر کے فریزن میں رکھ دیتی ہوں اور پورا ویکلی جب آپ کا دل کرتے ہیں آپ آرام سے جو ہے وہ سبزی نکال کے اور بنا سکتے ہو ویسے تو چکن بھی بنتا ہے اور میٹ وغیرہ جو دوسرے ہوتے ہیں مٹن بیٹ وہ بھی بن جاتا ہے دالے بھی ہوتی ہیں اور جب سبزی کھانے کے دل چاہتا ہے تو سبزی بھی کھا لیتے ہیں تو یہ سبزیاں ہوں میں تھوڑی تھوڑی لے آتی ہوں کیونکہ اتنی بناتے سبزی تو تھوڑی تھوڑی سارے سبزیاں میں لے کے آگئی ہوں اب اس کو سٹور کر کے رکھوں گی یہ دھنیا پدینہ بھی اس کو میں ٹیشو کے اوپر اچھے سے ریپ کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ تین چار دن تو آرام سے چل جائے گا اور وہ سارے جو سبزیاں ہیں وہ بھی لے کے آگئی ہوں تمہارٹر پیوری مجھے بنانی ہے وہ بھی لے کے آگئی ہوں اس کو مطلب ہم کس طرح رکھ سکتے ہیں آرام سے اور اس کو ہم پورا ویک جو ہے وہ چلائیں گے اور یوز کریں گے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پورا ویک جو ہے وہ باہر نہیں جانا پڑتا آرام سے آپ کو جو دل کرے آپ نے نکالا اور فٹا فٹ سے اس کو کک کر لیا اور آپ کا کھانا جو ہے بہت ہی جلدی رڈی ہو جاتا ہے تو جو اس کے بعد جو ہے ہم نے کٹ وغیرہ کی سبزیاں اور بہت زیادہ ٹائم چلے جاتا ہے جس دن آپ گروسٹری کر کے آجو سبزیوں وغیرہ کی اس کو پہلے اچھے سے واش کرو اور اس کے بعد اس کو بنا بنا کے رکھتے جاؤ تو یہاں پہ جو ہے میری خالہ آگئی تھی اور دوپہر میں ہم لوگ نے کچھ بنایا نہیں تھا تو انہوں نے کہا چلو میں پلاؤ بناتی ہوں یہاں پہ وہ بنا رہی تھی پلاؤ اور میں جو سبزیاں ہم نے کٹ کر لی تھی جن کو فرائے کر کے رکھنا تھا ان کو فرائے کر کے رکھ رہی تھی اور جس کو بلانچ وغیرہ کرنا تھا جس کو جیسے سٹور ہو سکتے نا ویسے سٹور کر کے رکھ رہی تھی اور یہاں پہ وہ پلاؤ بنا رہی ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ نے پھکا کھانا بھی ہو جائے گا اور باقی سارے میرے کام اکٹھے ختم ہو جائیں گے خالہ آگئی تھی نا تھوڑی سی ہلپ ہو گئی تھی انہوں نے کھانا بنا لیا تھا اور میں نے اپنا جو کچھن کا دوسرا کام ہے وہ کر لیا تھا ساتھ میں اور سنڈے والا دن ہمارا گھر میں یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں ہم لوگ نے لانڈری بھی سٹارٹ کی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میری جو بہنیں وہ بھی دیکھتی رہتی ہے کپڑے بھی لوڈ کرتی رہتی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ سبزیاں بھی سٹور کر لیتے ہیں کیونکہ سنڈے والا دن بہت ہی مشکلوں سے آتا ہے اور شام کو بچے نہیں بھی نہیں آنے ہوتے تو کام بھی آسان رہ جاتا ہے اور سارے جو مین مین کام پہ رہا ہفتے کے ہوتے ہیں وہ سنڈے والا دن ہمارے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہی افرت افری ہوتی ہے سنڈے والا دن تاکہ منڈے کو ہم آرام سے جو ہے اپنا ہر کام جو ہے مینجمنٹ سے چلے ٹائم بھی تھوڑا بچ جائے تو بس یہ چیزیں کرنے کا بس یہی مقصد ہوتا ہے اور انہوں نے اس کے بعد نیاپے پلاؤ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا لیا تھا اور بہت مزے کا انہوں نے پلاؤ ریڈی کیا تھا موسیقی موسیقی تو جی کھانا کھانا کے بعد یہاں پہ جو سبزیاں ہیں وہ ساری میں نے ریڈی کر لیتی اس کو سٹور کرنے کے لیے میں نے بینگن کو گھی کے اندر جو ہے وہ فرائے کر لیا تھا غیرے کرلیا تھا گھی کے اندر میں اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ کا فریج خراب ہو گھیج جم جاتا ہے سبزی کے ساتھ تو وہ صحیح رہتا ہے اگر آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا آئیل میں کرتی ہو آپ کا فریج بلکل پورا گندہ ہو جاتا ہے کبھی لائٹ اوف ہوتی ہے جو سبزی ہے وہ ڈی فروز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے فریج بھی خراب ہو جاتا ہے ہلکا ساتھ جو اروی ہوتی ہو اس کو بھی میں نے گھی کے اندر ہی کرہی ایسی جیسے دی اس کو بھی شوپرز میں بھی کنبرٹ کر دیا ہے میں جائے گھی shine اور وہیوں گہ کی نہیں پھرAM تھا ان کے حساب کے پیکٹس بنا کے میں نے فریزر میں رکھ دیئے تھے ایک ساتھ اپنا سارا کام جو ہے وہ ختم کر لو تو کافی دنوں کی جو آرام سے جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور آپ کو ٹائم کا بالکل بھی پتا چلتا ہے جب آپ کھانا بنانے لگتے ہو تو بس یہ چیزیں کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے بس ایک دن آپ نے ساری چیزیں لے کے آنے اور ایک دن آپ کا پورا جاتا ہے ان سب کو فریز کر کے رکھنے میں آرام سے ان کو ان کی جگہ پر رکھنے میں تو بس ایک دن جائے گا اور با کے بعد میری نانو آگئی تھی خالہ کو لینے آپ میں چائے بنا لی تھی اور جب خالہ چلی گی ہم نے لانڈری بغیرہ اپنی ختم کی سارے جو کپڑے تھے ان کو سوپنے بغیرہ ڈالا اور اس کے بعد جو ہے میرے بھائی کا کال آیا تھا ماما کو کہ ہم لوگ باہر جا رہے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہم ویسے ہائی کار میں تو تھکے ہوئے تھے پر ہم نے کہا نہیں باہر جانا کون سکپ کر سکتا ہے اور اس طرح کبھی آپ کو موقع ملے باہر جانے کا اور نہ تو بلکل بھی نہیں ہوتا نا تو ہم نے کہا نہیں چلو ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ میں جلتے ہیں اور اب آیا ہی ویئر کرنا تھا کچھ خاص تو کرنا نہیں تھا تو ہم نے کہا چلو بھائی گھوم بھی آئیں گے اور سنڈے ہے اور انجوائی بھی ہو جائے گا تو یہاں پہ پھر ہم لوگ بھائی کے ساتھ آگئے تھے باہر اور یہاں پہ تھوڑا بھوٹ کھائیں گے پھین گے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے رول ان رول کھانے یہاں کے رول اتنے اچھے ہیں ہم لوگ یہاں پہ پہلے بہت آتے تھے جب بابا تھے تو ان کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ رول کھانے آتے تھے ادھر کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے تو بھائی نے کہا چلو رول ان چلتے ہیں رول بغیرہ کھا لیں گے اور اس کے بعد آئسکرم کھائیں گے تو یہاں پہ بس ہم لوگ رول کھانے آئے ہیں اور اگر آپ نے کبھی ہاں کے رول نہیں ٹرائے کیے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا آپ لوگ کو بہت اچھے لگیں گے اور بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اس کے ساتھ دونوں چٹنیاں بہت اچھی تھے ایک املی کی تھی اور ایک بلکل سیمپل سا جو پلین رائتا ہوتا ہے وہ تھا اور بہت زیادہ ٹیسٹی تھا اور یہاں پہ آکے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے گھر میں کچھ بھی نہیں کیا حالانکہ ہم لوگ نے کپڑے وغیرہ دھوکے ہم جب فارغ ہوئے تھے بہت زیادہ ہم تھکے ہیں ابھی کچھ ہوگا نہیں تو بس اس کے بعد جو ہے وہ باہر آکے اتنا موڈ فریش ہوا لگی نہیں رہا تھا کہ ہم نے گھر میں کوئی اتنا کام کیا ہم بہت زیادہ بزی تھے تو اسی طرح ہوتا ہے باہر آپ آجوہ نا تھوڑا سا موڈ بھی فریش ہو جاتا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ باہر والے ایک بیٹھے تھے وہاں پہ اتنی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی تھی تو موڈ بھی اتنا اچھا ہو گیا تھا بھومنے سے اس نے کہتے کہ اگر آپ کو زیادہ تھکن پھیلو گھر سے بھی تھوڑا سا سٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے بندہ تو بس یہاں پہ ہم لوگ نے کھایا پیا اور میری بہن کو جو ہے وہ گجرے بہت پسند ہیں تو اس نے کہا مجھے وہ لے کے دھو اس کو گجرے لے کے دیئے اور ساتھ میں ہم لوگ نے یہاں سے کھا لیا تھا ہم نے کہا اس کے بعد آئی سکم بغیرہ کھائیں گے پر یہاں پہ اتنی اچھی ہوا چل رہی تھی پھر ہم لوگ تھوڑے دیر اور بیٹھ کے اور باتیں بغیرہ کی سب نے پچھرز کلک کی عم Давайте quiénیہ ٹھے دنیا ہوں وہ آپ مٹویSu meGO ہوں وہ آپ مٹویMbpl3 ہیں ہوں وہاں سے دہت کر سکم بھی نفchild ہیں کھااں ہوں بگا گا ہے کتنی پیااری بیوڑڈنگ ہے کیا ہے کتنی پیاری بیوڈنگ ہے کتنی پیااری بلڈنگ ہے کتنی پیااری بیوڈنگ چاہrs کتنی پیااری بیوڈنگ ہے others کتنی پیار ہے کتنی پیاارا ہے ایلکٹرک ملکٹری ملکٹرک ملکٹری ملکٹرک لسکار ملکٹری ملکٹری ملکٹس تھا اور بائیہ بنا بس اور ریڈی ہو کے بس چلے گئے تھے کوئی ایسی تیاریش ہی نہیں کی بس سمپل سے جیسے گھر میں تھے ویسے اٹھ کے چلے گئے تو بس یہاں پہ اتنا پیارا سے جو ہے وہ ایک ایریا بنا ہوا تھا تو ہم نے کہا یہاں پہ پچھرز وغیرہ اچھی ہیں گی پر جو ہے وہ لائٹنگ اتنی خاص نہیں تھی تو بس ایک دو پچھرز لیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں ہیل والی سینڈری جو میں پنجاب لے کے گئی تھی نا وہ پین کہای تھی اور جب سے ہم پنجاب سے میں نے اس کو ایک بھار بھی ویر نہیں کیا اور یہ نیو کی نیو ہے کیونکہ مجھے شوز پیننے کی عادت ہے آج میں نے کہا اتنا کچھ چلنا نہیں ہے تو یہ ہی پین کے چلے جاتی ہوں اور صحیح کمفرٹیبل ہوں گی آنا ہے اور جانا ہے اتنا ٹائم تو لگے گا نہیں تو اس لئے میں نے آج یہ ویر کر لی تو جو اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پہ play area اور اس جگہ کا کیا نام ہے تو یہاں پہ بس چھوٹا سا play area بنا ہوا تھا ہم نے کا بچہ یہاں پہ تھوڑا سا کھیل لے گا اور یہاں پہ چھوٹ چھوٹے سے جو ہے وہ کیبنز تھے کیفیٹ ایریا تھا اور کافی اچھے اچھی شاپس تھی یہاں پہ آئیڈیا کی شاپ بھی تھی کافی اچھا چھوٹا سا ایک مارٹ بھی تھا مطلب کہ یہاں پہ کافی اچھے اچھے چیزیں تھی شاپس مجھے اس کا فل نام نہیں یاد یہ کیا کونسی جگہ ہے کیا کہتے ہیں اسے i don't know مجھے بیٹکول اس کا آئیڈیا نہیں ہے تو بس یہاں پہ ہم نے تھوڑا بہت یہاں پہ مجھے تائمیس پینٹ کیا موسیقی اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے بلوچ آئیس آئیس کریم کھانے کے لیے اور میری سسٹن جوئے وہ آرڈر کی تھی آئیس کریم اور ہی ہم لوگ بہت زیادہ آئے ہیں اور یہاں کی آئس کریم بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے فالودے وغیرہ ادھر بہت زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے اور جو میرے بابا کا فیوریٹ تھا آئی تینک سپیش�ل فالودہ وہ بہت زیادہ کھاتے تھے اور ہمیں میک ٹوری کی میک ٹوری بہت پسند تھی اور یہاں کی جو وہ آئیس کریم بہت پسند ہے چوکلٹ پھائی تو آج جو میرا دل تھا کچھ جفرن کھانے کا میں نے کہا میں جو ہوں وہ فالودہ پیوں گی میرا کافی ٹائم سے کریونگ ہو رہی تھی فالودے کی تو میں نے تو فالودہ آرڈر کیا تھا اور میرے سسٹر نے آئیس کریم اور باقی سب نے بھی فالودہ ہی آرڈر کیے تھے یہاں پہ ہم لوگ ساتھ میں منیو ڈیسائیڈ کر رہے تھے کبھی دل کرتا نہیں یہ آرڈر کر لیتے ہیں کبھی دل کرتا یہ آرڈر کر لیتے ہیں پر پھر ہم نے فالودہ ہی آرڈر کر دیے اور بس یہاں پہ ہم لوگ کار میں ہی کھائیں گے کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ رشت تھا یہاں پہ ہمارا بہت مزیدار سے فالودہ بھی آ گیا تھا اور بہت زیادہ تیسٹی تھا اور ہم نے اس کے بعد یہ انجوائی کیا اور ہم لوگ اس کے بعد آ گئے تھے گھر کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور یہ تھا آج کا میرا سندے بلوگ تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ کل میں ڈالنے سکی وائ فائی کی وجہ سے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں آئے ہوپا آپ کو آج کا میرا بلوگ اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کونڈن سبسکراب تو مائی یوٹیوب چینل thank you so much for watching پھر ملیں گے ایک اچھے سے بلوگ کے ساتھ love you all اللہ حافظ جی bye bye